موسیقی اسلام علیکم ناظرین Welcome to the show K-Trade Presents بات کاروبار کی میں ہوں آپ کی میزوان نتاشا حسی مارکٹ کے سنٹیمنٹس واو آج کے دن 44,000 ابوو مارکٹ کی پرپورمنس دکھائی دے رہی ہے it means کہ positivity prevail ہوئی ہے 1000 ابوو points کا ایک gain دکھا گیا ہے investors کافی optimistic دکھائی دیے ہیں آج کی participation بھی دیکھی گئی ہے finally market hot water dive دکھائی دے رہی تھی beers رن تھا لیکن آج finally contrast دکھا گیا ہے اور ایک positivity finally جس کا wait کر رہے تھے اور ہم کہیں گے کچھ stability بھی دکھائی دے رہی ہے economic conditions بھی آج positive دیکھی گئی ہیں تو یہ سب چیزیں compile ہوکے یہ scenario witness کیا گیا آج کے دن کے ہم نے دیکھا ایک finally green territory performance market کی جانب سے دیکھی گئی ہے first segment کی طرف چلتے ہیں let's have a look on daily highlights آج کی market کی performance چلتے ہیں open ہوئی market 43,200 21.78 کے level higher citer market 44,431.65 lower box 43,046.25 and finally closure 44,333.68 یعنی 1000 above points کا اضافہ دیکھا گیا 1100 11.90 کا gain دیکھا گیا turnover میں currently 388.59 militia straight کے گئے ہیں کل کے مقابل میں gains دیکھے گئے ہیں 33.69 militia کا and value رہی 13.08 billion rupees volume leaders میں finally green performance دیکھے جا رہی ہے volume leaders میں all is being in green territory WTLS list کو ڈیک کرے ہیں 0.37 کے اضافہ کے ساتھ 2.43 پہ closure 66.16 militia straight کے گئے unity second score پہ 1.98 کا gain دیکھا گیا 28.50 پہ closure 25.02 militia straight گئے and lastly telecard 1.15 کا اضافہ 16.54 پہ closure 18.98 کا کاروبار رہا یہ تھا volume leaders market کی current performance next segment کی tp چلتے ہیں جی topic of the day میں آج ہم ڈیٹیل ڈسکاشن کرنے والے ہیں ڈیٹیل انویسٹرز کے بارے میں جو ڈیو ڈیو ایپیوز آرہے ان کا کیا ایمپیکٹ آرہ آرہ مارکٹ کے اندر اور اس کے ساتھ ان کو مزید فردر کیسے گروہ کیا جا سکتا ہے تو ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں ویری سپیشل گیس موجود ہیں ان کو ویلکم کرتے ہیں علی فرید خواجہ صاحب آپ چیئرمن ہیں KSB K Trade Securities کے السلام علیکم سلام Welcome to the show Thank you Ali سب سے پہلے یہ بتائیے کہ topic سے پہلے میں مارکٹ کی پرفارمنس کے بارے میں پوچھنا چاہوں گی daily basis پہ penny stocks میں participation آج پہ وہی روجان دیکھا گیا لیکن آج کے دن ایک زبردست buying دیکھی گئی اور 1000 above points کا gain دیکھا گیا مارکٹ میں اتنی positivity کس وجہ سے آئی اور کیا ریزن تھا جو ہم ایک stuck position میں یا ایک نگیٹیو ٹائٹری پرپورمنس میں ویٹنس کرتے جس آپ نے بولا کہ پچھلے کچھ ہفتوں سے مارکٹ بڑی وولیٹائل رہی ہے کبھی نیچے جاتی ہے پھر جس آپ نے بولا کہ آج اوپر گئی تو اس کا ایک تو شورٹ term ویو ہے اور ایک long term شورٹ ترم میں شروع بولا کہ مارکٹ سینٹیمنٹ سی اکاسی کرتی ہے کیونکہ ڈیلی ہر وقت کوئی انویس بیچ رہا ہوتا ہے کوئی حرید رہا ہوتا ہے تو شورٹ term میں جب آپ ٹیمیزم ہوتی ہے پوزیٹی ہوتی اچھی خبرے ہوتی ہیں تو بولز ڈومینیٹ بلکل تو مارکٹ اوپر چلی جاتی ہے اور جب تھوڑی سی بھی انسیٹینٹی ہوتی ہے پولیٹیکل ہو وہ ایکنومک ہو وہ سوشل ہو تو مارکٹ دیو نیچے آجاتی ہے کیونکہ سیلر زیادہ آجاتے اور بائیرز کم ہو جاتے ہیں تو شورٹ term میں تو یہ والیٹیلیٹی رہتی ہے مگر انویس کو ریٹیل انویس کو کو لانگ ٹرم میں فوکس کرنا چاہیے کیونکہ لانگ ٹرم میں stock کے performance کمپنیز کے نفع اور نقصان یعنی ان کی ایکنومک performance کے ساتھ ٹائیڈ ہے جو وہی کمپنی کا ستاک اوبر جاتا ہے جو کہ اچھا پرفارم کرتی ہے تو آپ نے بلکل صحیح کہ کہ شورٹ ڈرے ہوئے تھے اور جس طرح ان چیزوں پہ ہمیں پتہ چلے گا کہ گورنمنٹ ڈیل کر رہی ہے تو اسی طرح سنٹیمنٹ ہوں گے اور مارکٹ دوبارہ ریکاور کرے گی اور کیا ہے آج بلکل ریٹیل انویسٹرز اور خاص کر جو آئی پیوز ہیں ان کو کیسے گرو کیا جائے اس پر ریپورٹ دیکھیں پھر واپس آتے ہیں چوک مہکیت یعنی بازار حسز یہ کہانی ایک ایسے بازار کی ہے جہاں کہنے والے کے بقول آپ ایک ہی دن میں آسمان کی بلندیہ چھو لینے کے بعد دوسروں کو حمد اور تجربہ باتنے کے قابل بن جاتے ہیں ہچکچاتے ہوئے بہت چھوٹے پیمانے پر یہاں سرمایہ کاری کرنے کا فیصلہ تو کر لیا جاتا ہے لیکن ایک بار وہ اس دہریز کو پار کر لینے کے بعد سرمایہ جوان اپنی پہلی نوکری کا آغاز کرتا ہے تو اسے بچت کرنے اور سرمایہ کاری کرنے کے حوالے سے مختلف مشورے دیے جاتے ہیں پہلے اکثر بازار حصیز میں سرمایہ کاری کرنا ان مشوروں میں شامل نہیں ہوتا تھا لیکن بہترین منافعوں نئی کمپنیز کی آمد اور جدت کی وجہ سے لوگوں کا حوصلہ بھی بڑھا ہے اور ریٹیل انویسٹرز کے ساتھ ساتھ آئی پی اوز بھی تیزی سے اس فیلڈ میں قدم جمع رہے ہیں یہاں موجود کمپنی سٹوک مارکیٹ میں اندراج شدہ یعنی لیمیٹڈ کمپنیز ہوتی ہیں بازار حصیز میں اندراج کے لیے ان کمپنی کو پیچی دا مراحل اور چند شرائط پر پورا اترنا ہوتا ہے اب کچھ بات سٹوک مارکیٹ میں کیوں سرمایہ کاری کریں تو جناب چند ہزار روپوں کے ساتھ آپ پراپٹی سونا یا کاروبار وغیرہ میں سرمایہ کاری کرنے کے اہل تو نہیں ہو سکتے کیونکہ اس کے لیے آپ کو خطی رقم درکار ہوتی ہے جبکہ سٹوک میں سرمایہ کاری کرنا بہت آسان بھی ہے اور چھوٹی رقم سے آغاز بھی کیا جا سکتا ہے چھوٹی رقم سے آغاز کیا جا سکتا ہے تو یہ زبردست خوبصورتی ہے ہماری ریٹیل انویسٹر ہے جو آج کل کا ایک سیناریو دکھائی دے رہا ہے دے ٹریڈر مارکٹ کا چام ہوتا ہمیشہ سے یہ کہا جاتا ہے اور دے ٹریڈر جب wipe out ہوتا ہے تو مارکٹ کے اندر ایک عجیب سا لیکیویور دیکھا جاتا ہے لیکن اس سے پہلے کی تو آپ اسی طرح انویسٹ کریں جس رہا بزنیس میں انویسٹ کرتے ہیں ظاہری بات ہے جب اگر بزنیس پہ انویسٹ کریں گے یا بزنیس سٹارٹ کریں گے تو ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ نے آج حریدہ اور آج ہی بیجھ دیا آج حریدہ اور کل بیجھ بزنیس میں جب آپ انویسٹ کرتے تو آپ لانگ ٹرم کے لئے انویسٹ کرتے تو سٹارٹ مارکٹ بھی ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر آپ کسی اور بزنیس کے پارٹنر بن سکتے ہیں تو اسی سیرئیس کے ساتھ اسی رسپونس بیلیٹی کے ساتھ لینا چاہیے جس طرح آپ بزنیس سکتے ہیں تو یہ ایک بہت low risk سٹرائٹیجی ہے مگر اگر آپ شورٹ ٹرم انویس کریں گے تو پھر تو آپ سنٹیمنٹ کے ہی ہاتھ پہ کھیل رہے ہوں گے جب سنٹیمنٹ اچھا ہوگا تو آپ کی پرائس بھڑے گی جب آپ سنٹیمنٹ برا برا جب مارکٹ میں ارکونی میں سنٹیمنٹ ذرا برا ہوا تو سٹوک نیچے جائیں گے اور آپ گھبرا جاؤگے اس لئے بڑھا ایمپورٹنٹ ہے کہ ریٹیل انویس کے لئے ہاتھ سوپ ہے جب وہ اپنی جمع پونجی انویس کرے کمپنیز میں تو بہت ہی رسپونسی بیلیٹی کے ساتھ اور بہت ہی اس اس طرح ہی انویس کرے جیسا ایک بزنس میں انویس کرتے بلکل اسی طرح انویس کرنی چاہیے جیسے کہ بزنس کے لئے آپ پروپر انویس کرتے ہیں چلیں اس پر مزید بات کرتے لیکن ابھی ہم چلتے بریک کے جانے انویس کرتا ہوں صرف پاکستان میں وہ بھی خادم علیشہ بخاری سیکیورٹیز کی کیونکہ وہی سے مجھے ملتا ہے اپنی انویس پر ٹوٹل کنٹرول روشن ڈیجرل اکاؤنٹ کے ثروح خادم علیشہ بخاری سیکیورٹیز کو اپنا بروکن منتخب کریں تو اب کرو جی ویلکم بیک اب بات ہو رہی ہے ریٹیل انویسٹرز کی تو علی ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے مزید بات کرتے ہیں علی ریٹیل انویسٹرز کیسے مزید گروہ کیے جا سکتے ہیں یعنی ان کی گروہ کیسے بڑھائی جا سکتی ہے ہماری مارکٹ کے اندر جس میں اتنا چام موجود ہے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہر پاکستانی پاکستانی کمپنی کے حصے دار بنے کیونکہ اسی سے فنانشل ڈیموکرسی آئے گی جب آپ اپنی ہی کمپنی جو بڑی بڑی کمپنی کے حصے دار ہوں گے تو ان کے نفع نقصان میں شکریہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ پروگرام سے فنانشل نولیج انکریز کرواتی ہے لوگوں پتاتے ہیں کہ مارکٹ میں کیا ہوتا ہے تو یہ بڑا ایمپورٹنٹ رول ہے جو آپ لے کر رہے ہیں فنانشل انفرمیشن is the first thing the second thing is جیسے جیسے اچھی کمپنی اپیو کرتی ہیں لوگوں کو انٹریس ہوتا ہے کہ ان کمپنی میں ان ویس کریں ہم نے دیکھا کہ ابھی تکنالوجی کے کمپنی نے IPO کیا تو IPO چالیس گنا جو ہے وہ سبسکرائب ہو گیا اسے ریٹیل انویس بیس بھڑی کیونکہ لوگوں نے کہ اچھی کمپنی آرہی ہے سٹاک مارکٹ میں list ہو رہی ہے اور اس کے IPO میں participate کر کر ہم ان کا حصہ بن سکتے ہیں so IPOs drive retail investor base new IPOs بھی اب ہم نے اس سال سے دیکھا ہے کہ آنا شروع ہوئے ہیں صحیح سے پہلے یہ رجان کمپایا جا رہا تھا یا ہمارے پاس اتنا room نہیں تھا کہ وہ stock market کے اندر آتے یا ہم کہیں گے ان کی interest کا جو regulator جو باوڈی ہوتی ہے وہ کافی difficult conditions میں تھے کہ آنا ان کا مشکل تھا اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری ایسی companies ہیں جو stock market میں آنا پسند بھی نہیں کرتی یہ کیا بجائے جی تو پاکستان کے history میں بڑے سائکل رہے ہیں ایک زمانے میں بہت زیادہ ٹیکسٹائل کمپنیز نے IPO کیے گورنمنٹ جو ہے وہ ٹیکس انسینٹیو دیتی تھی اس کے بعد جو 2000s کے اندر بڑی بڑی پرائیوٹیزیشن ہونا شروع ہو گئی اگر آپ کو یاد ہو OGDC کی پرائیوٹیزیشن PPL کی پرائیوٹیزیشن اس کی وجہ سے ریٹیل انویسٹر بیس بہت بڑی پھر ایک دس سال کا پیریڈ تھا 2008 سے لے 2018 تک جب IPO بہت کم ہو گئے مگر ہم نے دیکھا کہ پچھلے دو سال میں بڑا سٹرانگ پک اپ ہو ہے میرے خیال پچھلے بارہ مہینے میں پاکستان سٹرانج کو انہوں نے جس ریگولیشن کو ایزی بنایا اور مارکٹنگ اور آٹریچ کیمپین سٹارٹ کی پی ایس ایس مینجمنٹ نے لوگوں کو پتایا کمپنیز کو پتایا کہ آپ کو کیا فائد ہوں گے اگر آپ لسٹ کرتے ہیں پچھلے دو سال ہمیں ایکنومک گروت ایکٹیوٹی بھی میٹ پروسیسنگ کارتی میٹ ایکسپورٹ کارتی کوئی موبائل فون بناتی تھی ایک تکنولوجی کی کمپنی ان سب کو پیسا چاہیے گروھ کرنے کیلئے اور انہوں نے دیکھا کہ بای لسٹنگ پیسا مارکٹ وہ پیسا لے بھی سکتے ہیں اور اپنے انویسٹرز کو انکریز بھی پیسیپیشن مل سکتی انہیں جو بہت امپورٹن ہے اگر پیسیپیشن آپ کے کمپنی کے ساتھ انویسٹمنٹ کرے گی تو وہ آپ کی چیزیں بھی بائنگ کرے گی انہیں پتا ہوگا کہ یہاں پہ چیز پہ یہ کمپنی کی بائنگ کرنے تو اس سے آپ سمجھتے ہیں کہ امپورٹ بھی کرب ہو سکتی ہے کہ یہ تمام چیزیں جب لوکل منیفیکچرنگ کی طرف جائیں گے stock market کی طرف آئیں گے تو ان کا رجحان بھی پاکستانی کمپنی پہ کونفیڈنس بڑے گا بہت امپورٹن بات کیا بلکل ڈومیسٹک ونرشپ ہوگی تو لوگ اپنی کمپنی کو پسند کریں گے کیونکہ کہ ہم کمپنی کی اپنی فنانشل سٹرنس میں بھی فائدہ ہوگا اور جس طرح آپ نے پہلے بات کی کہ آپ کے clients آپ کے حصے دار ہوں گے تو ان میں لویلٹی بڑھے گی لویلٹی بڑھے گی فاروخ خان صاحب ہمارے ساتھ اوور کال موجود ہیں پاکستان سٹاک ایکس ان کو پروگرام میں خوش آمدید دار ادا کیا اس میں نواز شریف صاحب نے اپنا کہدار ادا کیا اس میں مختلف ہمارے جو حکمران ہو گزرے ہیں انہوں نے اس پر ایک جو قومی یکسوی تھی اور یکجہتی تھی اس کو برقرار رکھا اور اس کی اس پر چند ایشوز ایسے ہیں جس پر پاکستان کی پوری قوم متفق ہے اور جس میں ایک کریڈبل منمم ڈیٹیرنس جو ہے پاکستان کی دفاع کے لیے اس پر تمام پاکستان کی سیاسی جماعتوں کا اتفاق ہے اور ہونا بھی چاہیے میں ان سب اکابرین کو جنہوں نے اس پر اپنا کردار ادا کیا خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا اور خاص طور پر ہم آج کا جو ریفرنس ہے آج کا جو تذکرہ ہے وہ ڈاکٹر عبدالکمدیر خان کے حوالے سے ہے تو خاص طور پر ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا اور ان کے اہل خانہ سے تازیت بھی کرنا چاہوں گا یقیناً ایک بہت بڑا ایک سانیہ ہے ایک خلا ہے لیکن جہان فانی ہے جو بھی آیا ہے اس نے جانا ہے لیکن وہ ایسی قدرے اور ایسا نام چھوڑ کر گئے ہیں اور ایسی ایک خدمت ملک کی کر کے گئے ہیں جو ہمیشہ یاد رہی گی جناب سپیکر میں جناب پرویز ملک صاحب میبر قومی اسیمبلی بہت عرصہ اسیمبلی میں ساتھ رہے کٹھے اور ان کی گفتو سنی ان کے ساتھ خاندانی تعلق بھی ہے میں آج ہم میں موجود نہیں ہیں میں ان کی فیملی کے ساتھ خاص طور پر ان کی اہلیہ جو ہماری میبر ہیں ان کے صاحب زادے جو ہمارے میبر ہیں قومی اسیمبلی کے ان سے تعذیت بھی کرنا چاہوں گا اور ان کی درجات کی بلندی اور کی مغفرت کی دعا بھی کرنا چاہوں گا اور باقی میبران کے ساتھ بل کر ہمارے پاکستان کے نامور کمیڈین اور ایک دانشور بھی تھے اپنی حیثیت میں جناب عمر شریف صاحب سب نے مل کے کوشش کی حکومت پاکستان نے دیگر احباب نے مل کے کوشش کی کہ جو بھی خدمت ان کا سفر ان کا آسان ہو سکے لیکن زندگی نے مولت نہ دی اور آج ہم میں نہیں ہیں وہ بھی جو اپنی یاد چھوڑ گئے ہیں وہ یاد رہے گی ان تینوں قداور شخصیات کو میں اخراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا اور ان کی مغفرت کیلئے دعا کرنا چاہوں گا شکریہ ناظرین وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی قوم اسیملی میں اظہار خیال کر رہے تھے وزیر خارجہ نے ڈاکٹر عبدالخدیر خان کو ان کی خدمات پر خراجی عقیدت پیش کیا اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پرویس ملک اور عمر شریف کی وفات پر بھی اظہار تازیت کیا اور ان کی مغفرت کیا دعا کی ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ ہم افغانستان کا پرامد حل چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان کا پرامد حل نکلے تاکہ مسائل وہاں حل ہو سکے پی ٹی وی نیوز سے فیل وقت اتنا ہی موسیقی 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 So I will give a lot of credit to Farukhan and the management of PSX and the regulators at SECP کیونکہ انہوں نے سارے process کو آسان بنایا ہے IPO's کرنے کے و بھی اور IPO's میں انویس کرنے کو بھی آسان بنایا ہے جس کا result ہم دیکھ رہے ہیں ایک انپریسیڈنٹڈ ہم کہیں کے ایکسس دکھائی دیتی ہے ریٹیلرز کی بھی آئی پیوز پہ اور خاص کر یہ دونوں چیزیں مارکٹ کے چام دکھائی دیتی ہیں فاروق کیسے کمپائل کریں گے یہ تمام چیزیں جو مارکٹ کے لیے بہت پوزیٹیو وے میں ثابت ہو رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ نیئر فیوچر ہم کچھ نیا دیکھنے والے ہیں نیا سسٹم بھی لانچ ہونے والا ہے آپ نے بتایا تھا اور یہ ہماری پہلے بھی بات ہوتی رہی ہے پاکستان سٹاک ایکسچینج کے حوالے سے کیسے دیکھ رہے ہیں ان تمام چیزوں کو دیکھیں انشاءاللہ جو سٹیپس لیے جا رہے ہیں انویسٹرز کے لیے بھی کہ ان کی اکاؤنٹ اوپننگ کا پروسس آسان ہوئے آن لائن اکاؤنٹ اوپننگ ہو سکے دیجٹلی وہ لوگ کام کر سکیں تو اس سے بروکرز کے لیے بھی آسانی ہوئے گی چھوٹے ریٹیل انویسٹرز کو ہینڈل کرنے کے لیے اور ریٹیل انویسٹرز کے لیے بھی آسانی ہوئے گی کہ مارکٹ کو ایکسس کر سکیں اکاؤنٹس کھول سکیں بہت کنینینٹلی تو آئندہ ایک دو سالوں کے اندر ہماری مارکٹ کی بیس جو ہے وہ مضبوط اور انکریز ہوتی جائے گی دونوں سپلائے سائٹ سے بھی کہ نئی اچھی کمپنیز کے آئی پیوز بھی آئیں گے اور ڈیمانڈ سائٹ سے بھی کہ ہماری انویسٹر بیس بڑھے گی رائٹ علی ڈیمانڈ سائٹ سے بھی ایک انویسٹر بیس بنے گی تو انویسٹر بیس بنانے کے لیے جو ایک اویرنس ہوتی ہے جیسا کہ ہم اپنے پلات فارم سے بھی کوشش کرتے ہیں کہ نئی انویسٹرز کو جو ہے وہ اویرنس پروائیڈ کر رہے ہیں وہ مارکٹ کے اندر آئیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو ابھی اویرنس کی جا رہی ہے سٹاک ایکسچینج کی جانب سے یا جیسے پی ٹی بی کی جانب سے اور ڈیفرنٹ جگہوں کی جانب سے تو یہ کافی ہے یا ابھی بھی نیو انویسٹرز مزید باقی ہیں ان کو ابھی نہیں ناولیج آئے آنا چاہیے ان کو ابھی تو سفر سٹارٹ ہوا ہے پاکستان میں 99.9% لوگ وہ انویسٹ نہیں کرتے اور 90% سے زیادہ لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ سٹاک ایسٹینج کیا ہے وہ نمبر ہیں صرف زیادہ لوگ سمجھتے ہیں اپنا پیسہ یاد ریل اسٹیٹ میں ڈالتے ہیں یا بینکوں میں ڈالتے ہیں کچھ تو بینکوں میں بھی نہیں ڈالتے ہیں سو یہ جانی سٹارٹ ہوئی ہے اور جسا فروغ خانے بولا ہے کہ بہت پوزیٹیو چینجے پیسلے 18 مہینے میں اور ہمارے پاس بڑا ایک اچھا ٹول ہے اس بار جو ہے موبائل فون ٹکنالوجی ٹکنالوجی اب ہر بندے 81 ملین پیپل لوگوں کے پاس موبائل فون ہے تو ان سے ہم ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں ان کو پتا سکتے ہیں کہ کیوں آپ کو اپنا سرمایہ سرمایہ جو ہے وہ سٹاک ایکسچینج سے تھرو پاکستان کی کمپنیز میں انویسٹ کرنا چاہیے کیونکہ اس میں آپ کو ایک تو بہتر ریٹرن مل سکتے ہیں دوسری آپ ڈیورسیفائید ہو ڈیفرنٹ ایسٹ کلاسز کے ساتھ اور تیسرا جو ہے آپ کو موقع مل رہے ہیں کہ پاکستان کے بیسٹ بزنسمن کے آپ پارٹنر بن رہے ہو تو یہ بڑا powerful tool ہے اور یہ ہمارے پاس بڑا ہی اچھی opportunity ہے through technology in accessing people اور یہ اگھائی کرانے کی لوگوں کو about how to manage your money Right Farukh sahab آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ بتائیے کہ employment ہمیشہ سے پاکستان میں ایک مسئلہ رہا ہے employment generate کرنی ہے COVID آ گیا تو یہ مسئلہ اور بھی سنگین ہو گیا اب سر جبکہ پاکستان stock exchange میں ایک چھوٹی سی investment سے جب partnership public partnership بڑھ سکتی ہے تو new investors کو آپ کیا advice کریں گے دیکھیں new investors کو میں یہ advice کروں گا کہ stock market میں ہمیشہ ایک long term investment perspective سے آنا چاہیے اور stock market investment پوری دنیا میں US میں تو پچھلے دیر سو سال کی studies نے شو کیا ہے کہ stock market investment بہت important part ہے آپ کے ایک overall investment portfolio کا تو آپ کو اپنی investment needs کے لیے ایک portfolio approach adopt کرنی چاہیے جس کے اندر stock market investment ایک بہت important component ہے اور جتنا آپ کا long term view ہوئے گا اتنے آپ کے chances زیادہ ہیں اچھا return بنانے کے لیے تو خاص طور پر آپ کے program سے جو young لوگ ہیں پاکستان کے میں ان کو یہ کہوں گا کہ they have one thing جو کہ سب سے important ہوتی ہے for a good investment performance which is time جس سے compounding ہوتی ہے آپ کے returns کی تو جتنا جلدی آپ اپنا investment کو سوچ کر آپ invest کرنا شروع کریں گے اتنا آپ کے پاس chances ہیں کہ بہتر return آئے گا چاہے آپ نے saving کرنی ہوئے اپنے گھر بنانے کے لیے اپنے بچوں کے education کے لیے اپنی retirement کے لیے تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ سوچ سمجھ کر investment کریں because اسی سے آپ کو financial security آپ کی build up ہوئے گی Right. Thank you so much Paruk Khan صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے کافی detail analysis جیسے technology کے لیے کہا جاتا ہے کہ mobile ایک tool ہے علی نے ابھی کہا لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ success کا tool youth ہے پاکستان کی success youth کے ذریعے اور اگر youth investment اور پاکستان stock exchange کے numbers ابھی سے سمجھ جائیں گے تو کافی ساری چیزیں easy ہو جائیں گے ایک break کے جانے چلتے ہیں ہمارے ساتھ رہی ہے میں invest کرتا ہوں صرف پاکستان میں وہ بھی خادم علی شاہ بخاری سیکیورٹیز کی کیٹریٹ ایپ سے کیونکہ وہیں سے مجھے ملتا ہے اپنی investment پہ total control روشن ڈیجرل اکاؤنٹ کی ثروخ خادم علی شاہ بخاری سیکیورٹیز کو اپنا broken منتقل کریں تو اب کرو investment پاکستان میں صرف KASB کی کی کیٹریٹ ایپ کے ساتھ ویلکم بیک ناظرین بریک سے پہلے ہم فاروق خان صاحب سے بات کر رہے تھے علی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور انہی کے پوائنٹس کو کچھ لے کے چلیں گے آگے علی ابھی آپ نے بھی سنا فاروق خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے جیم بورڈ کا ذکر کر رہے تھے what is this اور actually یہ ہے کیا اور کیا اس کا آؤٹکم ہے یہ بہت اچھی خبر انہوں نے ہمیں سنائی کہ پہلی کمپنی اپروو ہو گئی ہے جو جیم بورڈ پہ لسٹ کرے گی جیم بورڈ ایک نئی مارکٹ ہے it stands for growth enterprise market جو کہ چھوٹی کمپنی کے لیے ایک صحورت کی ہے پاکستان stock exchange نے اور SECP نے کہ وہ بھی stock exchange میں آ کر پیسہ ریس کر سکتی ہے اور اپنا IPO کر سکتی ہے جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ پہلے بڑا مشکل تھا IPO کرنا اور صرف بڑی بڑی کمپنی ہی جا کے پیسہ ریس کر سکتی تھی growth کے لیے جیم بورڈ اگر آپ start-up بھی ہو تو آپ جیم بورڈ پہ جا کر انویسٹر سے پیسہ ریس کر کے اپنے بزنس میں انویسٹ کر سکتے ہو اچھا دنیا بھر میں یہ ہر جگہ ایسی مارکٹس ہیں US میں ناسٹیک ہے UK کے اندر اس کا نام AIM مارکٹ ہے China کے اندر اس کا نام star مارکٹ ہے پاکستان میں جیم بورڈ جو ہے لانچ ہوا ہے اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے سنکر کہ پہلی کمپنی اس میں لسٹ ہو رہی ہے واو it's a good news اچھا علی ایٹی ایپس کے بارے میں بھی بتائیے گا کہ ایٹی ایپس کا ہماری مارکٹ میں کیا رول ہے اور ہمارے جو نیو انویسٹر ہیں اس کو ایٹی ایپس میں کیسے وہ انویسمنٹ کر سکتے ہیں بڑا ایمپورٹن سوال آپ میں کیا جسے ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ ٹیکنالوجی کے تھو جسے کٹریٹ ایپ کے تھو کوئی بھی انویسٹر IPO میں بھی پارٹسپیٹ کر سکتے ہیں ٹکس میں بھی انویسٹ کر سکتے ہیں اور وہ اگر ان کو اچھی کمپنی کا کوئی ان کو نہیں پتا کہ کونسی کمپنی میں انویسٹ کرنا چاہیے تو وہ ایک باسکٹ او سٹوک اسے ایٹی ایپس کہتے ہیں ایکسچینج ٹریڈد فنڈ اس کے اندر بھی انویسٹ کر سکتے ہیں پاکستان سٹوک اسچینج کے اندر اس وقت پانچ ایٹی ایپس وہ ٹریڈ کر رہے ہیں اس میں اسلامک ایٹی ایپس بھی ہیں اوورال مارکٹ کو ٹریک کرتے ہیں وہ ایٹی ایپس بھی ہیں تو اسلامک میزان کی اینڈیکس کو ٹریک کرتے ہیں تو ایک انویسٹر اگر آپ انویسٹ کرنا چاہتی ہیں اور آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ سیلیکٹ کرے کہ میں کونسی بزنس میں انویسٹ کروں مگر آپ مارکٹ پر پھر بھی انویسٹ کرنا چاہتی ہیں تو آپ ان ایٹی ایف میں ایپ کھول کر ایٹی ایف کے اندر انویسٹ کر سکتے ہیں اسی طریقے سے جس طرح آپ ایک کمپنی میں انویسٹ کرتے ہیں ایٹی ایف آپ کو اوبر اول مارکٹ کا ایک ایک ایکسپوزر دے جاتا ہے جب مارکٹ اوپر جائے گی تو آپ کا فائدہ ہوگا اگر مارکٹ نیچے جائے گی تو آپ کا نکسان ہوگا لیکن ہمیں اتنا سکرین نہیں دیکھنا اتنی تنشنائز نہیں کرنا ہے سانوک نے بڑا امپورٹن بات کیا اسی طرح کیا تھا اسی طرح انویسٹ کریں جس طرح آپ بزنس میں کرتے ہیں لانگ ترم انویسٹ کریں گے تو لانگ ترم میں stock prices always follow the profit of the companies اگر آپ اچھی کمپنی چوز کریں گے جن کے profit grow کر رہے ہیں تو آپ کا stock price بھی اسی طری سے increase کریں گی اور اگر آپ ایسی کمپنی چوز کریں جو اچھا نہیں کرے گی perform تو ہی آپ کی پرائیس مگر اگر آپ day trading کر رہے ہیں تو پھر تو آپ صرف sentiment سے کھیل رہے ہیں پھر آپ کا خود بھی BP down ویسے ہی ہوتا ہے علی اس کے ساتھ فاروق نے ایک بات اور کہی جو انویسٹرز مارکٹ کے اندر ابھی ان کا کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے کسی بروکریج ہاؤس میں اور وہ جب دیکھتے ہیں کوئی نیو ای پیو آ رہا ہے بہت زبردست اس کی بھئی demand bird اس کا نام بہت ہو رہا ہے ان کو کیا کرنا چاہیے اب تو اکاؤنٹ کھولنا بڑا سان ہے کیونکہ سارا ڈیجیٹل ہو گیا ایک وقت تھا آج سے دو سال پہلے تک جب اکاؤنٹ کھولنا بہت ہی مشکل تھا آپ کو ایک فارم کے اندر چالیس دستخط کرنے تھے بروکر کو وزیٹ کرنا تھا اس کے دفتر جا کے بائیو میٹرک دینا تھا اب تو آپ آن لائن جا کر اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے انڈرویڈ پر یا آئی او ایس فون پر آپ کے ٹرید اپ ڈاللوڈ کریں اور کس بی کی ویب سیٹ پر جا کے ویب سکتے ہیں آپ اپنے گھر ویٹھے اکاؤنٹ خل جاتا ہے اور یہ اکاؤنٹ چوبیس گھنٹوں کے اندر اندر خل جاتا ہے اگر آپ کو کوئی ایپ پسند ہے تو آپ کو سکتے ہیں اس فنے too آپ کو اپ پکر اپ پہلیں فٹا فٹ جو ہاں اس لئے ہم شروع میں کہہ رہے تھے کہ تکنولولوجی آپ نے کہا تکنولوجی تو تکنولوجی کو اکسس بڑی جلدی ایج میں مل گیا اور یہ تکنولوجی میں بڑے کابل بھی ہے ان کو موبیل فون بڑے ینگسٹرز ہوتے ہیں سکول جب ان کا فنش ہوتا ہے تو وہاں پہ ان کے پاس چار پانچ مہینوں کے گیپ سا جاتے ہیں وہ ویسٹ کرتے ہیں اگر وہ چھوٹی سی انویسمنٹ سے تھرہو ایسمنٹ اپ اور وہاں سے پھر وہ اپنا اکاؤنٹ اوپن کریں اور انویسمنٹ کریں تو وہ ان کو ایک چسکا نہیں لگ جائے گا یہ چیزوں کا جی اور وہ ان کو پاکستان کے اکانومی میں پارٹسپیٹ کرنے کا حصہ مل جائے گا چسکے سے زیادہ کہ وہ they will feel empowered بڑی سے بڑی کمپنی میں انویسمنٹ کر رہے ہیں جی بالکل اسی لئے دنیا میں جیسا آپ کو پاتے ہیں میں لندن میں رہتا ہوں وہاں پہ تو سکولوں میں گورنمنٹ آکے سکھاتی ہے بچوں کو میری بیٹی جو ہے بڑی والی اس وقت 11 سال کی ہے اس کے سکول میں آکر ان کو پتاتے ہیں کس طرح سٹاکس میں انویسٹ کیا جائے اور سٹاکس ہوتے کس طرح کمپنیز کونسی ہے تو 11 سال سے وہ سکھانا شروع کر دیتے ہیں I hope وہ پہلے ہی جانتی ہوگی through you لیکن اگر بات ہو رہی ہے انویسمنٹ کی obviously yes آپ کے پاس ایک موق کرنے کیلئے بھی numbers موجود ہیں cash کے حوالے سے جیسا کہ ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ digital آپ کے پاس currency موجود ہے اور آپ اپنی موق کر سکتے ہیں تاکہ اپنے جو ایک investment point of view ہے اس کو correct کر سکے تو کتنا important ہے new investors کے لئے یہ education دینا کہ وہ آئیں اور new پوز آ رہے ہیں retail investors ان کے سامنے موجود ہیں یہ تمام چیزیں کیسے وہ آپ کو correct کر سکتے ہیں اور investment کر سکتے ہیں جی آپ نے یہ بڑا اچھا point کیا کافی یونیورسٹیز میں تو mock trading کے ٹریڈ کے اپ اور باقی اپ کے تھوڑ سکھائی جاتی ہے مگر یونیورسٹی تک تو پھر بھی آپ بڑا لیٹ پونٹ دیں اس سے پہلے بھی اگر آپ خود سیکھنا چاہے تو اخبارات کے اندر بھی کولم ہوتے ہیں آپ کا شو بڑا امپورٹنٹ ہے لوگوں کو فالو کرنا چاہیے اس کے لئے پاکستان سوک اسچینج کی ویب سائٹ پہ بہت زیادہ انفرمیشن اویلیبل ہے اسی طرح ایک اور حکومت کا ادار ہے اسی سی پی کی باڈی ہے جس کا نام ہے آئی ای ایف 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 انسیٹیو کہاں سے ملنی چاہیے اب آپ کو اپنے موبائل فون کے ثرو یہ ساری انفرمیشن اویلیبل ہے اور آپ کو ہر شہری کو پاکستان کے وہ پیشک ینگ ہو اوڑ ہو خاتون ہو مرد ہو اس کو پاکستان کی ایکانومی کا حصے دار بننا چاہیے اور ویسٹ میں بھی یہ ٹرینڈ رہا ہے کہ لوگ زیادہ تر گھر بیٹھے انویسمنٹ کرتے ہیں یعنیسے آپ نے کہا کہ پہلے ورکنگ فرم ہوم ایک عجیب سی بات سمجھی جاتی تھی لیکن کووڈ کے آنے کے بعد یہ کلچر ٹوٹتا ہوا دکھائی دیا ہے اور اب فائنلی ساری چیزیں اب بول رہے نا possibilities دیکھ رہی ہیں پہلے impossible لگتا تھا سب تمام چیزیں انویسٹرز کی آپ نے بات کی نیو انویسٹرز خاص کر وہ ینگسٹرز جو کافی حد تک ابھی موٹیویٹیڈ ہیں اور ان کے اندر potential موجود ہے آئیڈیا یہ ہے کہ کلک کب ہوتا ہے اور چیزیں کب جو ہے وہ ہمارے سامنے open ہوتی ہیں technology بہت important ایک feature ہے اب کی دنیا کا یا ہم کہہ سکتے ہیں tool دکھائی دیا ہے چاہے education کا purpose ہو technology کے through ہم کتنی زیادہ awareness create کر سکتے ہیں کیونکہ ابھی جیسے IPO's کے بارے میں لوگوں کو پہلے نہیں پتا تھا لیکن ہم نے last IPO اتنا سبردس اس کا ایک result دیکھا ہے جو کہ بہت جو ہے وہ ہم نے کہا کہ ایک flourishness دکھائی دی ہے market کے لیے تو اب آنے والے دنوں میں کیا آپ سمجھ رہے ہیں futures میں کتنے IPO's مزید expected ہیں اور آنے والے دنوں میں کتنا زیادہ new investors بھی expected ہیں کہ وہ ہماری market میں آئیں اور چھوٹے چھوٹے investment point of view سے ہی آغاز کریں جی آپ نے بالکل صحیح کہا کہ پچھلا IPO جو تھا وہ اس نے ان کا فائدہ بھی بہت ہوا کیونکہ ریٹرین بھی ان کو اچھا ملا تو ایک example ہے لوگوں کے پاس نے اب جسا فروخ خان نے کہا کہ جیم بورڈ پہ پہلی company list ہونے جا رہی ہے پاکستان میں technology کا boom ہے start ups میں پیسے آ رہے ہیں ان start ups کے لیے بہت اچھی opportunity ہے جیم بورڈ تو میں مجھے تو لگتا ہے کہ جیم بورڈ پہ آپ دیکھیں گے کہ اگلے بارہ for raising money اور I think that the next 12 months will probably break the record of the last 12 months دوسری آپ نے بہت اچھی بات کی کہ work from home بھی چیز لوگوں کو پسا چل گئی ہے تو stock trading نہ صرف یوں لوگوں کے ایمپورٹن ہے خواتین جو ہوسوائیس ہوسٹاو پہ ہے ان کے لیے بہت ایمپورٹن ہے زیادہ ہمارے گھر میں جو خرچہ ہے ہمارے جو بجت گھر کے وہ خواتین مینج کرتی ہے اور بڑی کیرفولی مینج کرتی ہے اور بڑی رسپونسیبیلیٹی سے کرتی ہے تو وہ گھر بیٹھے 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 through apps like ktrade وہ انویس کر سکتی ہے اپنے سیونگز کو اچھے چھے کمپنیز میں اور رسپونسیبیلیٹی کے through مینج کر سکتی ہے اور ایک بہتر ریٹرن بنا سکتی ہے کمپیر کے جو بینک میں ان کو ریٹرن مل رہا ہے اچھا یہ آپ نے اپ کا ذکر کیا تو through app ہمیں انفرمیشن بھی کافی محصر ہوتی ہے تو اس پر بات کریں گے لیکن ابھی چلتے ہیں بریک کے جانے ہمارے ساتھ رہی ہے اللہو اکبر اللہو اکبر اللہو اکبر اللہو اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد اشہد ان محمد اشہد ان محمد موسیقی 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 کہ ہم انویسٹوں کرنا چاہتے ہیں مگر ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ انویسٹ کس طرح کریں تو تین چیزیں جہاں سے آپ کو معلومات مل سکتی ہیں ایک تو سارے اخبارات کے اندر ایک پورا سیکشن ہوتے ہیں about stock investing آپ کا پروگرام تو یہ تو ہو گئے ایک جگہ دوسری میں نے پہلے بولا کہ پاکستان stock exchange کے اپنی ویب سائٹ کے اوپر ایک پورا ڈیٹا پورٹل ہے جس پر پاکستان کے ہر کمپنی کے بارے میں اور تیسری چیز اور تیسری اپ کے تھوڑی کٹرید اپ اگر آپ ڈاونلوڈ کریں اس کے اندر آپ کو کمپلیٹ ریسرچ پورٹل جس میں آپ کو پاکستان کی ہر لسٹڈ کمپنی کے فرنانشل پر فورمانس اس میں ان کے اوٹلوک کسنا منافع کماتی ہے کسنا ڈیوڑنٹ دیتی ہے ان کے پر فورم کی ہے سارے انفرمیشن فری کی ملتی ہے تو انفرمیشن فری انفرمیشن is available اور ہر بندے کے پاس اور فری میں آوٹلوک بلکل اچھا علی آپ نے ذکر کہا تو میں چاہوں گے آپ پاکستان stock exchange کی بارے میں باتائیے کیسا آوٹلوک دیکھ رہے ہیں انفرمیشن جی شورٹ ترم میں تو یہ ہے کہ چوتھا کورٹر سٹارٹ ہوگیا اور انٹرس ریٹ بھڑھ رہے ہیں جب ہم نے دیکھا کہ پاکستان market کی ہسٹری جب بھی انٹرس ریٹ بھڑھتی ہیں تو انفرمیشن پیسہ اپنا سیکلیکل سیکٹر جس میں سیمنٹ ہے آٹوز ہے سٹیل ہے اس سے پیسہ موف کر کے بینک کے جو سٹاکس ہیں اس میں حصہ دار بن جاتے ہیں تو ایک تو یہ چینج آ رہے ہیں دوسرا انٹرنیشنل آئل پرائیسز بہت زیادہ بھڑ گئی ہیں اسکی کے قریب آ گئی ہیں تو اس میں بھی اپورچنیٹی ہو سکتی ہے این پی سیکٹر جو ہے پاکستان کے جو بڑی بڑی سٹال، ایزها've ڈیو ڈی 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 ڈو ڌ ڈی ڈڈی ڈی 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 ڈ ڈی ڈ ڈے ڈی ڈ ڈی ڈی ڈ ڈی ڈ ی ڈی ڈ ڈی ڈی ڈobi ڈی ڈ ڈی ڈ ڈ ہی مู้ cómo Rockとiwer جو ڈ ڈی ڈی پچھیں گے صور کیونکہ ملے جاندیشنل طور جب کا بیوشнения بے تو بعضigo ویڈیو 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 ویڈیوی دو سال کے اندر فلفل ہوتا وہاں اور آگے جاتے ہوئے ڈبل ڈیجٹ میں جاتے ہوئے انٹرسٹریٹ دکھائی دیں گے یہ ٹرین تو سیٹ اپ ہو گیا ہے اس لئے سب کو پتہ ہے کہ 25 بیسی پوائنٹ سے بڑھائیں ہیں مگر اگلی مونٹری پولیسی جو کہ نومیمبر میں آئے گی اس پہ ہو سکتا ہے کہ وہ 50 بیسی پوائنٹ سے بھی تھوڑا زیادہ سے بڑھا دیں اس کی وجوہات ہیں دو وجوہات بڑی مہین ہیں ایک تو مہنگائی انفلیشن جو کہ گورنمنٹ کی بڑی سٹرک پولیسی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ مہنگائی کنٹرول ہو جائے اور دوسرا جو زیادہ بڑی وجہ ہے وہ ہے بیلنس و پیمنٹ کا ایشو اچھا امپورٹ بھڑ رہی ہیں ایکسپورٹ جو ہے وہ گروہ تو کر رہی ہیں مگر امپورٹ تھوڑی زیادہ گروہ کر گئے کیونکہ آئل پرائسز انکریز ہو گئے ہیں تو گورنمنٹ بڑھائی گی تاکہ ایک آنمی میں تھوڑا سا سلوڑا آجائے تاکہ یہ بیلنس و پیمنٹ کا ایشو رزول ہو جائے کیونکہ اگر یہ رزول نہیں ہوتا تو روپی بے پرشار آتا ہے جو ہم نے دیکھا کہ پیشلے دنوں پہ آیا اس لئے انویسٹرز آنو ایکسپیکٹنگ کہ آلدھو ابھی پچیس بیسی پوائنٹ سے انکریز ہوئے جو کہ آپ نے بلکل صحیح کہا کہ بڑا چھوٹا سا minimal سا انکریز تھا مگر expectation یہی ہے کہ اگلے راؤن میں انکریز تھوڑا سا زیادہ ہو جائے گا اس لئے banking stocks جو ہیں وہ اچھے زیادہ attractive لگ رہے ہیں ایک business کا genre ہمیشہ سے رہا ہے کہ don't put all eggs in one basket ایک basket اگر ہم لے لاتے ہیں تو جب وہ گر جائے تو تمام چیزیں ہماری destroy ہو جائیں گے لیکن یہاں پہ ہم job بھی کریں stock market میں بھی investment کریں تھوڑی saving بھی کریں تو ali سے پوچھتے ہیں saving کرنے کے لئے سب سے زیادہ بھی special چیز کیا دکھائی دیتی ہے بڑا امپورٹن بات آپ نے کہ diversification کہ آپ کے portfolio should be diverse یہ نہیں کہ آپ نے سارا پیسہ real estate میں لگا دیا اب آپ کو بیچنے کی ضرورت ہے کہ آپ کے گھر کا کوئی خرچ ہے اور وہ property بیکی نہیں رہی یا آپ نے سارا پیسہ سونے پہ لگا دیا اور وہ سونا اس کی price نیچے چلی گئی ہے so ایک diversified portfolio ہونا بہت ضروری ہے even within stocks diversified portfolio ہونا ضروری ہے یہ نہیں کہ آپ نے اپنے پر فارا پیسہ ایک کمپنی میں invest کر دیا تو اس پہ so diversification is the golden rule of investment this is the first golden rule and the second golden rule is جو فروخ خان صاحب نے بھی mention کیا وہ ہے time کہ آپ long term کے لئے invest کریں تو آپ کی investment compound ہوتی جاتی ہے تو اگر یہ دو چیدوں پہ آپ فوکس کریں گے تو آپ کا حب سے optimal return آپ کو ملے گا تو یہ آپ کا جو ایک comment ہے آپ retail investor کو کیا advice کریں گے جو کہ daily market میں نہ اگر selling اور buying کریں تو ایک عجیب سا market کا ایک scenario build up ہو جاتا تو ان کو کیا advice کریں گے they have emotions کو control رکھنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ آپ invest اسی طرح کریں responsibility سے آپ کا hard earned money ہے تو آپ diversification follow کریں اور long term investment کریں اور یہ short term جو sentiments ہے اس میں اپنے آپ کو مضبوط رکھیں اور اس پہ زیادہ react نہ کریں ریاکٹ نہ کریں اور ریاکٹ ہا رہتے ہیں اچھا سمٹائمز ابھی کی market کی بات کر لیتے ہیں چلے یہ بہت اچھا آپ نے point raise کیا ہے ہم دیکھ رہے تھے کہ rumors پہ زیادہ market جو ہے وہ behave نہیں کر رہی تھی مطلب اور ریاکٹ کر رہی تھی تو ایسا کیوں ہے rumors کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے ریلی اس market کے اندر اچھی market خراب ہو جاتی ہے یہ ایموشن جو ہے یہ سب سے important چیز ہے ہم جس آپ نے بالکل صحیح کہ کہ پہشے دنوں میں market والٹائل رہی تو لوگ مجھے بھی پوچھ رہے تھے کہ یہ کمپنی جو ہے یہ تو اچھی کمپنی نہیں رہی تو میں نے کہا دو دن میں ایسی تو کوئی چیز نہیں چینج ہوئی کہ وہ کمپنی بری ہو گئی ہے ستاک اس کا نیچے ضرور ہے اس کے ستاک پرائیس کے ویلیو مگر کمپنی میں تو کوئی چیز چینج نہیں ہوئی تو اگر نہیں چینج ہوئی تو اگلے تیسر دن وہ واپس آ جائے گا تو ہمیں یہ یاد اکھنا چاہیے کہ جب آپ بزنس میں انویس کرتے ہو تو یہ نہیں کہ آپ ہر روز پوچھتے ہو ہر منٹ کے بعد پوچھتے ہو کہ آج بزنس دو منٹ پر بزنس کی کیا ویلیو چینج ہوئی ہے بالکل اور سمی جوز پروپرٹی اگر اس شہر کے اندر اگر اگر کوئی بلاسٹ یا کوئی law and order کی situation خراب ہو گئی تو آپ یہ نہیں کہ وہاں پہ جا گے اپنی ساری property سے sell out کرتے ہیں آپ wait کرتے ہیں تو wait and see کا معاملہ دیکھا جاتا ہے obviously market کے اندر اب چون یہ سینریو بلڈپ ہو رہا ہے آج کے دن market میں زبردست jump دکھائی دی ہے کل last trading session ہے پورے week کو کیسے compile کریں گے اور next week کے لئے کتنے optimistic ہیں آپ جی یہ ساری جو جسا اب پروگرام کے start میں بولا کہ stock market economy کی اور society کے sentiment کی اکاسی کرتا ہے آج sentiment تھوڑا بہتر ہوا کیونکہ لگا کے political جو چیزیں ہیں وہ resolve ہو رہی ہیں اگر اس میں ہمیں clarity ملتی ہے جو انشاءاللہ ہمیں ملنی چاہیے تو market positive sentiment دوبارہ سے آ جائے گا جیسا میں نے بولا کہ dividend yields بہت اچھی ہے companies بڑا اچھا perform کر رہی ہیں ipos بھی آ رہے ہیں تو economy میں تو situation کافی مضبوط ہے آج IMF نے بھی بولا کہ پاکستان کے economy اس سال 4% سے گروہ کرے گی exactly Ali میرا point یہی ہے کہ IMF ہمارے پاس ایک trigger دکھائی دیتا ہے اور دوسرا FATF دکھائی دیتا ہے ان کے پارے میں کیا کومنٹ کریں گے جی پاکستان نے ساری کے ساری جو FATF کی requirements سے ان کو almost meet کیا ہے اور بڑی میند سے meet کیا اور بڑی ہی focus سے پچھلے دو سال پر اس پر time گزار ہے تو آئے hope کہ پاکستان کو اس کا سلاح ملے گا اور ہمیں اس سے ہٹا دیا جائے گا اور اگر ہوتا ہے ایسا تو market will certainly take it very positively what about IMF IMF is the same کہ talks چل رہی ہیں اگر positive resolution ہوتا ہے جو میرا خیال ہے کہ ہو جائے گا تو the market will take that positively as well چلیں جی مزید بات کرتے ہیں ایک بریک کے جانب چلتے ہیں میں انویسٹ کرتا ہوں صرف پاکستان میں وہ بھی خادم علی شاہ بخاری سیکیورٹیز کی کیٹ ریٹ ایپ سے کیونکہ وہیں سے مجھے ملتا ہے اپنی انویسٹمنٹ پہ ٹوٹل کنٹرول روشن ڈیٹرل اکاؤنٹ کی تھروخ خادم علی شاہ بخاری سیکیورٹیز کو اپنا بروکن منتقل کریں تو اب کرو انویسٹمنٹ پاکستان میں صرف KASB کی کی کیٹ ریٹ ایپ کے ساتھ ویلکم بیک ناظرین لاسٹ ورڈ سیل رہے ہیں پروگرام کے علی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے کونکلوجن پوائنٹ پوچھتے ہیں نتاشا آپ کے پروگرام کا خلاسہ تو یہی رہا ہے کہ آپ سار بندے کو پاکستان کی ایکانومی میں انویسٹ کرنا چاہیے آپٹمیسٹک رہنا چاہیے ایکانومی کا حصہ بننا چاہیے اور اپنے پیسے کو رسپونسیبولی انویسٹ کرنا چاہیے لانگ ٹرم میں اور شورٹ ٹرم سنٹیمنٹ کو اگنور کرنا چاہیے تینکیو سو مجھ علی فرید آپ ہمارے ساتھ موجود تھے کافی ڈیٹیل انیلیسز ہم نے آج کے دن اگر ہم ایک فائنل ورڈ پروگرام کے حوالے سے یہ دیکھیں کہ ہمیں انویسٹمنٹ کرنا چاہیے ذمہ دار پاکستانی ہونے کا ثبوت دینا چاہیے کہ واقعی ہمیں چیزیں پتا ہے ہم بزنس کر سکتے ہیں اور ہمیں کوئی ایمپلائمنٹ اتنی زیادہ سیکھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے چھوٹی سی انویسٹمنٹ سے بھی چیزیں سٹارٹ کی جا سکتے ہیں پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ